سبسکرائب کریں ایوریٹنگ ایزی چینل کو اور بیل کے آئیکن کو دبائیے ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کیلئے السلام علیکم دوستو ایوریٹنگ ایزی چینل میں سب دوستوں کو خوش آمدیت کہتا ہوں دوستو آج دوبارہ آپ لوگ کے حدمت میں ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں دوستو جیسا آپ لوگ پتا ہے کہ آج ایک جولائی ہے اور آج سعودی عرب میں کچھ قانون میں تبدیلی آئی ہے کچھ قانون جو ہے وہ تبدیل ہوئے یعنی کچھ قانون جو سعودی عرب نے بنایا تھے وہ اپیدین ٹکس کے بارے میں یا انشورنس کے بارے میں یا وزارت العمل کے بارے میں اس میں آج ایک جولائی سے جدید قسم کے یعنی اس میں اپڈیٹ ہوئے ہیں ان میں سے دوستو سب سے پہلے جو مرافقین کا ٹکس تھا پیملی کا ٹکس تھا جو اجنبی کی بچوں پہ ٹکس تھا وہ پچھلے جولائی میں جو سٹارٹ ہوا تھا وہ سو ریال تھا اور آج ایک جولائی سے دو سو ریال ہو گیا اسی طرح دوستو آنے والا سال دوزار انیس ایک جولائی سے ہی تین سو ریال ہو جائے گا اس کے بعد دوستو جو ایک اہم اپڈیٹ کیا گیا اب انشورنس میں جو ہمارا تعمیر ہوتا ہے انشورنس ہوتا ہے جس پہ ہم اسپتال آتے جاتے ہیں جس کا سعودی حکومت نے سات مہینے پہلے اعلان کیا تھا جس میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس پہ دوستو آج ایک جولائی کو کام شروع کیا گیا یعنی آج اگر کسی نے انشورنس بنائے ہے یا آج کے بعد انشورنس بنائے گا تو اس کو زیادہ مراعات ملے گا دوستو انشورنس تو آپ لوگو پتا ہے کہ پانچ لاک کا خور ہوتا ہے اس میں دوستو وہی پانچ لاک ہے لیکن جو اس میں اپڈیٹنگ کیا ہے اگر آپ لوگو پتا ہے دوستو جو ہمارا انشورنس پرانا اس پہ اگر آپ کو دانتوں میں کوئی مسئلہ ہو یا آپ کے کانوں میں کوئی مسئلہ ہو یا بچوں کا دودھ وغیرہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں ملتا تھا جو لوگ آج کے بعد یعنی ایک جولائی سے لے کے اس کے بعد جو بھی اپنا انشورنس کارڈ بنائے گا یا اپنے پینڈی والا بچوں کا انشورنس کارڈ بنائے گا تو اس کو زیادہ مراعات ملے گا اس میں دوستو سب سے اہم جو ہے اس میں دانتوں کا سپائی بھی ہوگا وہ بھی انشورنس میں کارڈ ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو کانوں کا مسئلہ ہے وہ نہیں سن رہا ہے اس کا عمر اس مرض کے لاحق ہونے کا نہیں ہے تو وہ بھی اس میں کارڈ ہوگا اس کے علاوہ دوستو اگر کوئی بچہ وقت سے پہلے پیدا ہوگا پہلے مولود ہوگا تو اس کو اگر اسپطال کے خزانے میں رکھے گا تو وہ بھی پورا انشورنس میں کارڈ ہوگا اس کے علاوہ دوستو اگر بچہ اپنے وقت پہ پیدا ہو جائے لیکن اس کو طبیعی دودھ پینے کی ضرورت ہوگا جو ڈاکٹر لکھے گا تو دو سال تک بچہ جو ہے انشورنس میں دودھ پیے گا یعنی جو 29 ریال کا چوڑا ڈبا اور بڑا چون کا ملتا ہے وہ انشورنس میں ہی ملے گا یعنی جو پرسنٹیج ہے وہ آپ سے کارڈا جائے گا سہو میں 20 ہے آپ کی انشورنس اکلاس کے مطابق جتنا آپ کا پرسنٹیج ہوگا وہ آپ سے کارڈا جائے گا اس کے علاوہ دوستو موٹاپے کا فریشن شگر کا مسئلہ ہو کسی کو الرجی کا مسئلہ ہو یا دل کا اس کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی اس میں کور ہے اس کے علاوہ دوستو اس میں اور بھی مرض ایٹ کیے گئے ہیں جب آپ انشورنس بناو گے تو آپ کو کارڈ مل جائے گا اس میں وہ تمام لکھا ہوگا تیسرا دوستو جو نیا قانون بنایا ہے وہ ان اجنبی پیملی والا کا ہے جس کے بچے بڑے ہیں اس کو وہ تعلیم دلا رہا ہے سعودی میں آیا سعودی سے باہر تاکہ وہ اپنا یونیورسٹی اپنا ڈگری پورا کرے اور اس کے بعد سعودی عرب میں جاب سٹارٹ کرے اس پہ دوستو میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ صرف انجینئر اگر سعودی عرب میں اجنبی پیملی رہ رہی ہے اور اس کا بچہ انجینئرنگ کر رہا ہے اور وہ لوگ اس کے لئے رکے ہیں کہ ہمارا بیٹا انجینئرنگ کمپلیٹ کر کے اور وہ ادھر جاب سٹارٹ کر کے ہم چلے جائے گے یا اس کو ہم کپالہ کر دے گے دوسرے کپنی میں تو دوستو وزارت عامل نے آج قانون میں تبدیلی کی جیسے میں پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ سعودی عرب میں کسی بھی آدمی کا جو تابعین ہے جو بچے ہیں کہ وہ اگر انجینئر ہے اور وہ اپنا کفالہ کروانا چاہتا ہے انجینئرنگ کپلی میں یعنی انجینئر کے جاب کے لئے تو اس کا کپالہ نہیں ہوگا صرف انجینئر کا مہنہ ہے اور صاحب میں دوستو یہ شرط بھی ان نئے آدمی کے لئے ایڈ کیا ہے کہ اس کے ساتھ 5 سال کا ایکسپیرنس بھی ہونا چاہیے اس کا لپلیمہ 5 سال پرانی ہو اور اس کے ساتھ 5 سال کا ایکسپیرنس بھی ہو تب جا کہ اس کو نقل کپالہ نئے کپنی میں ملے گا تو امید ہے دوستو آپ لوگ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائیو بھی کریں شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم